بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے کے این ٹونٹی فور ایڈی نیوز سب سے پہلے ہیڈ لائنز جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کے میں اس وقت موجود ہوں بلدیا ٹون پی ایس ون ون فائف میں اسکانی ہاؤس پر جہاں پر ہمیں پتہ پڑا ہے کہ یہاں پر سماجی رہنما موجود ہیں تمام تر سارے لوگ جمع ہیں اور اس حوالے سے جمع ہے کہ یہاں پر راشن کی تقسیمی نہیں ہوئی یہ آپ کو بتائیں کہ جہاں پر ہم موجود ہیں جہاں پر سماجی رہنما سینئر رہنما جہاں پر موجود ہیں ہم وہاں پر ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں اطلاع دیتے ہیں جی ناظرین ہم اسکانی ہاؤس پر پہنچ گئے ہیں اور اسکانی ہاؤس میرے بیعت پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور انشاءاللہ یہاں اندر مٹنگ جاری ہے پیپس موجود ہیں اندر اور ان سب کی ایک جگہ جمع ہو کر مٹنگ ہو رہی ہے راشن کے حوالے سے جو کہ راشن غریبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے راشن کہاں گیا ڈپٹی صاحب کا کہنا ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب کا جو کہ ویسٹ بلدیہ ٹون میں آتے ہیں ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ راشن آگے جا چکا ہے اور وہ راشن غریبوں تک کیوں نہیں پہنچا اس کے لئے مٹنگ جاری ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جتنے بھی سینئر رہنما ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ راشن گیا تو گیا کہاں گیا مہدی صاحب کے بقول ہم تک جو اطلاع آئی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا اسی فیزت کا کوٹا عبدالقادر پٹیل صاحب اپنے حلقے میں لے گئے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے کیا حقائق ہیں لوگوں نے بکار مہدی صاحب کے حوالے جو بات کی یہ سچ ہے غلط ہے اب یہ میڈیا والے اور ہمارے دو سارے اس کی تحقیق کریں کہ ایمکی ایم کے لوگوں کو ہزار تھیلے آپ نے آٹھ مارچ کو دیئے اور ہمیں آپ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں ایک ہزار خاندانوں کے لیے دیا ایک ہزار خاندانوں کے لیے ٹرک بھی موجود تھا ٹرک کی بھی تصویر ہے اور وہ جو اتارا جا رہا ہے مال اس کی بھی تصویر ہے ایک یہ آپ کو بتانی تھی کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کو راشن نہیں دینا تھا تو خدا رہا لسٹے نہ بنواتے لسٹے بنوانی ہے وہ ہمارا گھروں میں کیا آل ہے اس کے اندر لوگوں کو راشن دینے کے لیے اس میں بھی چیرمنوں کو ظلیل کرنے لگیں پرمیٹی کے چیرمن ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے تاکہ یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو باجتر طریقے سے راشن پہنچا سکیں اور اپنے ظلیل کرنے کے لیے چیرمن بنایا تھا تو جہرمن بناتے ہی نہیں عوام ہمارے گھر پہ آ رہی ہے ابھی بھی ہمیں فون کر رہی ہے کہ راشن کہیں آپ زکاة کارے ہو تیس تیس یہ نہیں چاہیے صحیح ہے ہمیں اگر چیرمن بنایا گیا علاقے کے لیے بنایا گیا ہم علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں ہمیں علاقے کے لیے نہیں کر سیں گے تو فائدہ نہیں ہے میرے کو سو بورے ملنے چاہیے اور بیس بورے ملیں میرے کو صرف بیس بورے اور پھر تڑییں بھی دی گئے یہ نہیں دیں گے ہم کیا کر لوگے اتنی گئے اگر حضوری نہیں ہے کہ ایک راشن دینے کے لیے اتنی پرابلم ہمیں توجہ دیں ہیں ہر وقت ہم لوگ جاتے ہیں کوئی سنتا رہے ہیں جانتے ہو کہ جب کاپیاں لی جاتی ہے تو ان کو راشن نہ ملے اور پھر ہماری پارٹی کے خلاف لوگ بدزبانی استعمال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے ذمہ دار بھی ایسے ہی ہیں اور آپ جو چیئرمن ہو وہ بھی آج تک جو شرمناک طریقے سے پاکستان پیپس پارٹی کا ورکر ظلیل ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی دشمن کو بھی ایسا زلیل نہ کرے لیکن یہ کہ بہت زیادتی ہوئی ہے جو جیسے دوسروں کے ساتھ ہوئی ہے میرے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے کوئی ڈی سی آفیس میں آج کل پیدا گیروں کو ٹولہ بٹھا ہوا ہے وہاں پر صبح سے لے کر آٹھ بھائی سے لے کر شام چھ بھائی تک کیا میں نے خیال میں آٹھ بارہ بھائی تک بیٹھے رہیں گے وہ سنائے کہ چوبیس ہزار تھیلے ڈسٹرک ویسٹ کو دیئے گئے تھے ڈی سی آفیس کو چوبیس ہزار ایسید رکھتے ہیں اس میں سے میرے کے حال میں دس ہزار بھی مشکل سے بٹھے چودہ ہزار وہ جو آگے پیچھے ہو گئے وہ چودہ ہزار آگے پیچھے ہو گئے جو لے کر گئے جیسے بھائی نے کہا کہ یہ مجھے دو سو تھیلے پٹیل صاحب کے پاس ملے پٹیل نے بھی اپنا پیداگیر بٹھایا ہوئے وہاں پر سید بابر علی شاہ صاحب پیداگیر وہاں پر بٹھا ہوا ہے اس کی کوئی ڈوٹی نہیں ہے کون سنٹ ہونے تھے نہیں میرے بات سنو لوں پہلے وہاں پر جس چیئرمین کے تھیلے نکلتے ہیں اس میں سے پانچ دس تھیلے وہ کٹ لیتے ہیں وہ اس لئے کٹ لیتے ہیں کہ وہ اپنے جو برداشی ہیں ان کو وہ پورا کوٹا کر کے دے ایک دوسرے پیداگیر سلام افریدی جو موسیٰ پوٹیشن میں آج کل بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی کوئی ڈوٹی نہیں ہے وہ بھی صبح سے لے کر شام تک مٹین دیتا ہے لے کر بیٹھا ہوتا ہے چیئرمین پیس اکسو پندرہ امیر علی خاصک علی صاحب کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چیئرمین شپ کا عوضہ قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ گریب اور مستحق لوگوں تد وہ راسن جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میں مبارک بات ان دوستوں کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو چیئرمین ہیں اپنے اپنے علاقے کے یا وائس چیئرمین ہیں جنہوں نے اس بات پر بغاوت کیے کہ اگر راسن ہمارے علاقے کے گریبوں کو نہیں ملے گا تو ہم ہم خاصک علی کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ ہیں دوستوں اور ساتھیوں بات یہ ہے اصل میں ہمارے نوجوان کی عادت پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمین بلاول پٹو زرداری وزیراعلا سنسد مراد علی شاہ صاحب نے جو بول ایکشن لیا ہے اور جو کہا ہے کہ ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے عوام کی جان عزیز ہے اس سلسلے میں جو کرونا سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے سات عرب روپے گر حسن جو یہاں پر سین حکومت کے توسط سے یہاں پر مختلف ڈی سی آفیس کے اندر پہنچا ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی عوام کی خدمت نہیں کر رہی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا کہ پاکستان پیپلس پارٹی کو عوام کی جانے عزیز ہے اگر اس میں کوئی کوتائی کر رہے ہیں ہمارے چائے یو سی کے عددار ہوں چونکہ عددار تو انہوں نے صرف وہاں پر لشٹوں میں دیئے ہیں لیکن ون مین شو ایک بندہ ہے جو پورے پی ایس کے اندر ہے اور وہ اپنی مونوپولی قائم کر کے رکھا ہے اور لوگوں کو بیزت کر رہا ہے میں اس کے سلط الفاظ میں مضمت کرتا ہوں یہ کوئی اس کے باپ کا رحسن نہیں ہے یہ پاکستان پیپلس پارٹی نے اگر یہ توسط سے ان کو دیا ہے کہ قریبوں کو باتنے کے لیے مثال موجود ہے کہ ایک کسی برادری کو ایک فون آیا کہ جناب ہم آپ کو کچھ رحسن کے بیگ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ بیگ ہم لے کر آئیں گے تو آپ ان کو بانڈ دینا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس برادری کو میں خراجت تحسین پیس کرتا ہوں اس نے اس کے موں پہ کہا کہ جناب اگر آپ کچھ رحسن لے کے آتے ہو ہم تو ڈائی سو بیگ ہم اپنی برادری سے ہمارے قریب لوگوں بارتے ہیں تمہارے یہ رحسن نہیں چاہیے تم دو تصویریں بناتے ہو اور پورے پاکستان میں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ہو آپ اس دیتے اچھالتے ہو ہمیں تمہارا ایسا رحسن نہیں چاہیے تو یہاں ہو رہی ہے سیاست فوٹو شیشن کی یہاں سیاست ہو رہی ہے فاؤنڈیشن موسیٰ فاؤنڈیشن میں کہتا ہو جالی فاؤنڈیشن ہے پچاس پچاس روپے کے جو وہاں پر زکیت کے پیسے کارنے والا موسیٰ آج یہ موسیٰ فاؤنڈیشن جالی چلا رہے اور لوگوں کو بدنام کر رہے اور اور یہ موسیٰ فاؤنڈیشن جو کہتا ہے میرے باپ پروپ موجود ہے یہاں پر کہ جناب یہ کہتا ہے جاؤ پیپل سپائٹی کہ باپ کا راستل یہ فاؤنڈیشن بڑھ رہے تیرے باپ نے بھی کبھی تم تو بھگ بانتے تھے تم گاڑیوں کا چندہ محصول کرتے تھے آج تم فاؤنڈیشن چلاتے ہو یہ جالی بھگوں میں گم رہے ہو کل تمہارے بڑا دین آئیں گے یہ لوگ جان گئے چکے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں آپ احتیاج کریں میرے لکاس کی ساتھ کھلے رہے ہیں اور جا کے احتیاج کریں ڈی سی حابیس میں ان لوگوں کے خلاف کہ جناب راسل جب آپ مرادلشاہ دے رہے ہیں براہل بھٹو دے رہے ہیں تو یہ راسل کون کیوں کھا رہے ہیں کوئی ان کے باپ کو راسل ہے عوام پھر بھی جی رہی ہے عوام کو جینا چاہیے اس لئے پاکستان پیپلس پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور وہ خدمت کرنا جانتی ہے اگر گلتیاں ہیں تو جناب ان لوگوں کی گلتیاں جو برادری سے تعلق بچارہ رکھتے ہیں اور برادری والے راسل امانداری سے جو لسٹ بناتے ہیں جب ان کو کہا گیا ہے کہ سو آدمی کے لسٹ بناو جب انہوں لسٹ بنا کر دیئے تو ان کو راسل کیوں نہیں دیا جا رہا ہے من پسند افراد کو آپ دیتے ہیں ایسے نائل وہاں پر چیرمنوں کو آپ نے بنایا ہوا جن کا تعلق اسی اسی سے نہیں ہے اس پی ایس سے تعلق نہیں ہے آپ نے ان کو بنا کر وہاں بھیجا ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم تو موسیٰ فاؤنڈرسن کے ہیں تو گرک ہو جاؤ یہاں سے پلدیا سے ان کے ہاتھ توڑ دو ان کے پیر توڑ دو ان کو مار کے پگاؤ میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ لوگ جو ہیں یہ ہم عزت نفض کے لوگ ہیں ہم عزت نفض سے ڈرتے ہیں ہم گریبوں کے نمائندے ہیں ہم گریبوں کے ساتھ دینا جانتے ہیں پاکستان پیپل سپارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ گریبوں کو حقوق نہ ملے راسل بہت سارا ہے میں کہتا ہوں آج کے دن ہم کراہ دات پیس کریں ان نائلوں کے خلاف جو راسل کھا رہے ہیں جو راسل لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں جو چیئرمنڈوں کو زلیل کر رہے ہیں جو ہمارے چیئرمنڈ ٹاؤن کو زلیل کر رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت جنگ اعلان کرو اور ڈی سی آب اس نے مظاہرہ کر کے بتاؤ کہ جناب پاکستان پیپل سپارٹی تو راسل دے رہی ہے یہ نائل اپنے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں لہٰذا میری گزاری سے کہ اب ہم کرونا سے جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں جو جنگ ہو رہی ہے ہمیں جانے عزیز ہیں مراد علیہ الساقہ حکومت سندھ کا ہم ساتھ دیں اور ہم بھرپور انداز میں ہمارے خلاف جو وساجشے کر رہے ہیں جو لوگوں کو لڑا رہے ہیں ان کے خلاف ہم بالکل اعلان جنگ شروع کریں اور ہم پاکستان پیپل سپارٹی کو مضبوط کریں اور عوامی نمائندے کے احسر سے ہم ان کے خدمت کریں بہت شکریہ نعمدہو نسلی اللہ رسول اللہ کریم قابل اعترام پاکستان پیپل سپارٹی کے سینئر اور بلدیا ٹاؤن کے چیئرمن جناب امیر علی خاصقلی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو تمام کارکنوں کی جانب سے آپ نے دکھ کا اظہار کر کے جو استفاہ دیا تھا چیئرمن سپ سے اور اس کو واپس لیا سب سے پہلے میں تمام کارکنوں کی طرف سے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے کارکنوں کی نمائندگی کی سدہ جی ہے میں چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں سن کے وزیر علی سید مراد علی صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جن کے توسط سے ڈپٹی کمیشنر صاحبان نے جو سلسلہ سرو کیا ہے اللہ کے بندے یہ وہ بابرکت مہینہ صاحبان کا کہ جوان جوان بچییں میری مائے اور بہنیں دردر کی ٹھوک رکھا رہی ہے کہ کوئی زکاة کمیٹی کا چیئرمن کا گھر بتا دو کوئی یوسی کے چیئرمن کا گھر بتا دو تاکہ میرے بھو کے بچے جو ہے وہ راشن لے سکے اللہ کے ولیوں ایک سفید پوس آرمی جو لوگوں کو راشن باٹتا ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے مجھے ڈی سی صاحب نے میں وہاں ڈی سی صاحب کی آفیس میں نہیں تھا مجھے ڈپٹی کمیشنر ویشت نے یوسی چونتیس کی کمیٹی کا نگرہ بنایا تو جب بھائی وہاں سے بیگ آئے تو سب سے پہلے وہ بیگ فیصل خان بلوج صاحب کے ڈیرے پہ اترے وہ سو بورے یوسی چیئرمن فیصل خان بلوج کے ہاتھ میں دیے گئے کہ بھائی اوپر اللہ ہے اور نیچے زمین ہے اور یہ سب سے ایک آپ کی امانت ہے آپ چیئرمن ہو اپنے ہاتھوں سے باتھو اللہ کو حاضر ناظر جان کے پھر دوسرا چیئرمن ہے یوسی چونتیس کے اندر یہ ولی ترک شہید کا حلقہ ہے جہاں سے پیپس پارٹی کا کورٹلر شہید ہوا تھا ولی ترک شہید کے علاقے میں ایک ماما ہٹل ہے ماما ہٹل کے پیچھے جامنگر مولا ہے اور جامنگر مولے کے چیئرمن آجی عبدالغفور جنے جو صاحب ہیں اور وائس چیئرمن جناب سید زلفقار علی شاہ صاحب ادایت علی شاہ کے صاحب جادے وہاں بھی صوبہ رہے دیئے گئے کہ جس کو چاہو جو مستحق ہے غفور صاحب جنے جو صاحب ان کو باتھو پھر ہمارے پٹیل پاڑا وادی پاڑا جس کو کہتے یوسی چوتیس میں امجد بھائی کو امجد خان کو وہ خانی ہیں خان امجد خان کو صوبہ رہے دیئے گئے ایک مٹے ایک مٹے جو میں موجود ہوں میں وہ بات کروں گا اس چیئرمن نے اپنی سکوٹر کے اوپر مجھے بٹھا کے دروازے کھٹ کھٹا کے لوگوں کے گھر پہ بورے پہنچا ہے اور جو بورے ہم نے اٹھا ہے اس سزوکی کا کرایا بھی کارکنوں نے اپنی جیب سے دیا میرے بھائی ہمیں نہیں چاہیے اور پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر انجنئر ابراہیم بلو صاحب نے اپنی مدد آپ بیگج باتے سلیمن سندی نے اپنی مدد آپ بیگج باتے عجب خان نے اپنے دیرے پہ بیٹھ کے تھیلے بنا کے غریبوں میں باتے ہیں آج ہی تاج محمد جو ہے ڈائنگ ماشٹر ہے بچارہ وہ اس نے جو ہے تھیلے بنا کے جب باتے ہیں جب ہم بھائی یہ گواہ ہے میرے شریف محمد صاحب کہ جب وہ تاج بھائی ہر سال باتتے ہیں اس سال رمضان سے پہلے کرونا ہے وہ باتے گئے تو جب ہم ہمارے چیئرمن یوسف بلوچ صاحب کے گھر گئے دروازہ کٹ کٹ آیا تم ہماری چچے نکلی اس نے کہا کہ پیپس پارٹی والوں کو آج یوسف بلوچ کا گھر یہاں دایا ہمارے بچے تو 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 تین تین مہینے سے پریشان ہیں بھائی ہماری پیپس پارٹی میں جب تک جزا نہیں ہوگی جب تک سزا نہیں ہوگی احتساب نہیں ہوگا ڈنکے کی چوٹ پہ جو لوگ جس یوسی میں نہیں رہتے اس کو چیئرمن نہیں اس کو دھکے بھار کے نکالو اور رحمت بلوچ صاحب میرے سینئر ہیں میرے ساتھ سید اسرب باپو مہترم چیئرمن ٹاؤن کے رہے سلمان صندی صاحب ہم نے جو دیکھا ہے کہ راسن کی تقسیم کا ڈی سی صاحب کا جو کام ہے وہ خدا کی قسم میں ڈی سی صاحب سے کہتا ہوں کہ جو راسن آپ باٹ رہے ہو اس کا تھیلہ تو کھول کے دیکھو اس تھیلے کو تو کھول کے دیکھو اس میں دو پونچ تیل کے ہیں وہ پتہ نہیں کمپنی اندرو نالے سین کے میں نے کراچی میں وہ تیل دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا آدھا دیکھا تو بوسا ڈالے دیکھی تو چونٹ یہ اور وہ چل رہی ہے وہ تصویر کھچانے والوں وہ سیلفیاں بنانے والوں اللہ سے ڈیرو وہ بورے کے کھول کے دیکھو پتہ آسوں کا سامان نہیں ہے میں میں اپنے چیئرمن کو جو لوگ دھکہ دے رہے ہیں سعید بے نظیر بٹو کے بیٹے کو جو دھکہ دے رہے وہ پارٹی کے وفادار نہیں ہو سکتے خدا کے لیے ایسے لوگوں کو جو اپنی کمپنییں چلا رہے ہیں اپنے وفاداروں کو پالا ہوا ہے اپنے نوکروں کو پالا ہوا ہے وہ پارٹی کی خدمتیں ہی کر رہے ہیں یہ خوش آمدی لوگوں سے چیئرمن بلاول بٹو جہاں چھڑا ہو یہ لوکل بارٹیز الیکشن آنے ہیں آئندہ الیکشن آنے ہیں ہم پبلک میں رہتے ہیں حکومت ہو جب بھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں حکومت نہ ہو جب بھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں الحمدللہ اس وقت محترمہ بے نظیر بٹو کی اکتالیسویں برسی منائے گئی اور بلدیا ٹاؤن میں جیالوں نے قرآن خانی کی اور لنگر تقسیم کیا میں کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو گڑی نہیں جا سکتے انہوں نے بلدیا میں شاہید محترمہ بٹو کی اور محتر جناب ظلفقار علی بٹو صاحب کی قائد عوام سعید ظلفقار علی بٹو صاحب کی اکتالیسویں برسی بلدیا میں قرآن خانی کی اور رسال سواب کیا آج یہ صدقے اور خیرات باتنے والوں اللہ سے ڈرو بلدیا ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ امداد آئی ہے اور سب سے زیادہ امداد میں سب سے پہلے سیلالی ویلپر کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے گلی گلی میں جا کے مولوں کی سطح پہ برادریوں کی سطح پہ سب کو سو سو بیک دیئے انہوں نے کاس ہماری پارٹی علاقے کی برادریوں کو بھی آن بوڈ لیتی ڈپٹی کمیشنر صاحبان برادریوں کو آن بوڈ لیتے یوسی کے محززین کو بوڈ لیتے میں یقین کہتا ہوں کہ راسن لینے والے آج بھی بہت ہیں سفید پوس دیوار پہ کھڑا ہوا ہے وہ انتظار میں ہے کہ کاس پیپرس پارٹی کا کارکون کاس چیئرمن جکاعت وائچ چیئرمن جکاعت ہمارے گھر پہ آئے گا کیونکہ ہم نے ان کی فوٹو کاپییں لیے بیٹا جس کے ہم فوٹو کاپی لے وہ بیوائیں ہمارے گھروں کے دروازے کے باہر بیٹی ہیں میں ڈپٹی کمیشنر صاحب کو اور میں کمیشنر کراچی کو میں چیف سیکٹی سن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے راستان تقسیم کیا ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور ان کو نوٹ کیا جائے کہ اس علاقے کی وہ نمائندگی نہیں کرتے تو تھیلے کہاں چلے گئے وہ مال کہاں گیا اور میں اس کے ٹوئنٹی ون چینل کے میں اس چینل کے توجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بلدیہ ٹاؤن میں جو مساجدیں ہیں ان کے امام صاحب ان کے موزن صاحب ان کے خادم صاحب یہ پانچ پانچ بھیے گئے اگر ہر مساجد کے امام صاحب کو پانچ بے ایک مل جائے کیونکہ ان کا بھی تو گھر کا چولا ہے گریبوں کا ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے لیکن برادریوں کو ملا گلی اور مولے میں جس کے لسٹے تھی ان کے تک تو پہنچا تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے منتقب نمائن دوزو کہ تم سب کو بات رہے ہو سیلفیاں بنا رہے ہو خدا کے لیے مسجد کے اماموں کو مسجد کے موزنوں کو مسجد کے خادیبوں کو بھی دیکھو ایسے ایسے یتیم بچے درخواست لے کے آتے کہ بھائی سب جگہ بٹا ہمیں نہیں ملا تو یہاں بھائی اندھا باتے ریوڑیاں اور اپنے اپنوں کو دے اللہ سے ڈرو اللہ پاک سب چیز کا حساب لے گا آج آج ماہ اس کا وقت ہے یہ وقت گزر جائے گا کرونا ختم ہو جائے گا لیکن جو نائل لوگ ہیں جو غریبوں اور بیوان اور یتیموں کا مال کھا رہے ہیں ان کو بلدیاں میں کئی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی مجھے اللہ پہ یقین ہے نہ وہ پیپس پارٹی میں رہیں گے نہ وہ زکاة کمیٹیوں میں رہیں گے وہ انشاءاللہ تعالی دو دو گیارہ ہوں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت سن پیپل یوت کے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمن زکاة کمیٹی ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمن وائد چیئرمن منتقب کانسلر بھی ہیں میں ابراہیم بلوز صاحب کا سینئر ہماری پارٹی کے انجینئر ابراہیم بلوز صاحب کا جنہوں نے اپنی قیام گاہ پہ کارکنوں کی فریاد سننے کے لیے کئی نے کئی دن کھلی کچھری رکھتے ہیں تو انہوں نے ورکنوں کی فریاد سنی ہے مجھے یقینے کہ وہ آگے پہنچائے گا یہ ہمارے سعید بیٹھے ہوئے جن کے گھر سے تین تین جنازے اٹھیں اقبال مدد سلیم مدد علی بھائی اس کے سو بوروں میں سے بھی یوسی پیتیس ہے سو بوروں میں سے بیس تیلے ملے اسی کھا گئے اوہ شرم کرو اس بچے نے بیس بورے کے بجائے اسی بورے اور لاکھے لوگوں میں بھٹے ہیں اس میں اتنی جنت ہے کہ یار کوئی خالی ہاتھ نہ جائے اور اللہ پاک جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کبھی اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں کرونا وائرس سے بچائے اور اللہ تعالی ہماری قیادت کی آنکھیں کھولے خصوصا سن کے صدر نصار کھوڑوں کی آنکھیں کھولے اللہ پاک سعید گری کی آنکھیں کھولے کہ وہ بے کہتا ہوں کہ جتنے منشٹر ہیں وہ غریبوں کی بستی میں آئے جہاں پیپس پارٹی کا کینڈیڈٹ کھڑا ہوتا ہے وہ ایم پی اے وہ منشٹر وہ سن اسمبلی کے لوگ علاقوں میں آئے اور ان چیئرمنوں کے گھروں پہ جا کے پوچھو کہ کہاں بٹا ہے اور کہاں نہیں بٹا ہے جب بڑھ گیا اس کو چھوڑو جن کو نہیں ملا اس کو ٹرک اتارو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم لوگ سچے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس پارٹی میں حکومت ہو جب بھی پارٹی کے ساتھ ہے حکومت نہ ہو جب بھی پارٹی کے ساتھ ہے جییں گے بھی پیپس پارٹی کے ساتھ اور انشاءاللہ مریں گے بھی پیپس پارٹی کے ساتھ بہت مہرمالی جانتے ہیں سینر جونئر چیئرمن صاحبان کاسکر امیر کشکلی صاحب جو پی ایس ایک سو پندرہ سے ان کا واسطہ تو نہیں ہے رہتے ہیں ایک سو بارہ میں پی ایس ایک سو بارہ میں رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے لئے ایک سو پندرہ کے لئے دنرہ لگے رہتے ہیں اور ہاہر ہتارٹی سے لڑ کر انہوں نے استفادیا تھا ہمارے چیئرمن کی بیستی دیکھتے ہوئے تو میرے کان میں کم سے گا ابتہ دس دن سے چیئرمن صاحبان کی شکایت وغیرہ آ رہے تھے کہ ہمیں یہ راشن نہیں ملے راشن نہیں ملے راشن نہیں ملے با خدا میں خود اس چیز سے بہت دور تھا میں ٹچ میں نہیں تھا ان راشن کے چکروں میں میرے اپنے جیب نے جتنا مجھے اجازت دیا میں نے کر لیا برحال میں نے ایسا کیا کہ اس ساتھ کو دو اس ساتھ کو پتا نہ ہو شاید میں نے میں نے شاید اس سے زیادہ دیا ہے جو ہمارا پارٹی کے جو لوگوں نے دیئے ہمارے دوستوں کو چیئرمنوں کو شاید میں نے اس سے زیادہ دیا لیکن میں اس کی ذکر نہیں کرتا ہوں جن جن دوستوں میں نے گھر پہ نہیں دیا میں نے کوئی دوستوں کے ذریعے دیا جن جن دوستوں کو ملائے ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اصل میں ایک آدمی قراب کسی پوچ کا کیپٹن قراب ہوتا ہے نا سارے سپائیوں کا موں کالا ہوتا ہے اصل میں ہمارا جو ذمہ دار ہے ہمارے ایک ہی پی اے سے ایک سو پندرہ جس کا سیکیٹری آسف موسیٰ صاحب ہیں ذمہ داری اس کو دیا گیا راشن اس کو دیا گیا چیئرمن اس نے بنائیں سارے اچھے بنائیں کرا بنائیں کانیں لولے لنگڑے بنائیں اس ہی نے سارے بنائیں اس ساتھ ہم کو اتراز کرنا چاہیتا جو کچھ اچھے لوگ تھے ان کو اتجاجن استباد دینا چاہیتا یہ عوضہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن ہم نے لے لیا چلے بھاگتے ہوئی چور کی لنگوٹی سائی تاکہ چاہ کے آگے سائی ہو جائیں وہی بات ہے ایک آدمی رہتا ہے سکر میں اس کو پوسٹنگ دیا بابا بٹ کا تو بابا بٹ کے لئے کیا کرے گا تو سکر والوں کے لئے کرے گا تو بہت سارے سے چیئرمن ہیں جو ان کا اپنے علکوں سے واسطہ ہی نہیں ہے لیکن وہ وہاں کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں اور جو لے رہے ہیں جیسے ابھی پتا پڑا ہے کہ بھئی ہمارا لاسی پاڑا کے چیئرمن ہیں سارا سامان گلداشا روڑ میں باتے ہیں تو پھر ایک تصویر ہے پندرہ بیز بوری دیو دس تصویریں نکالو وارس اپ میں نکالو سوات کالی کے پاس جا کے گلداشا میں اس نے باتے ہیں تو یہی ہوگا نا اگر آپ کا ایک علاقے کا چیئرمن ریائش بندے کو آپ نے دوسرے علاقے کا چیئرمن میں ہے تو وہ اپنے رشداروں کو اپنے پڑوسیوں کو ان کو نواز دے گا ہمیں کیا دے گا تو میرا کچھ دوستوں نے امیر علی صاحب نے پہلے بھی استفاد دیا تھا استفاد اس کا حل نہیں ہے میرا اپنا ایک استفاد مسئلہ کا حل نہیں ہے ہم استفادیں گے چودہ پندرہ بیس ہمارے چیئرمن استفادیں گے چلو اس پوشت استفاد ہے گھر پہ جا کے بیٹیں گے آپ کو پتا ہے پہلے سے پندرہ چیئرمن چھوڑ بیٹے ہوئے ہیں آپ بیس جائیں گے بیس اور چھوڑ آ جائیں گے پھر پینتیس چھوڑ ہو جائیں گے تو ان کا میدان کالی نہیں چھوڑنا ہے ان کا راستہ کالی نہیں چھوڑنا ہے اس میں ان کے اندر بیٹھ کے لڑنا ہے کیونکہ ہمیں پارٹی کے لیے رہے ہیں ہمیں عوام کے لیے لڑنا پڑ رہے ہیں ہمیں غلط لوگوں کے خلاب لڑنا ہے ہموں کو تو کیوں نہ ہم لوگ وہ قرارداد نہ لائیں وہ باتیں نہ لائیں جو ان کے اندر بیٹھ کے ان کو بھگیں ہم کیوں بھاگیں ہیں پارٹی ان کا باپ کا تو نہیں پارٹی ہمارا بھی یہ ہے نا تو ہم ان کو پگائیں گے ہم نہیں بھاگیں گے میرا چیئرمنٹ صاحب سے امیر علی سے ماتر صاحب پر نی بات سائی کی ہمیں کوئی استفاہ نہیں دینا ہے ان کے اندر بیٹھ کے لڑنا ہے سو بوری دینا ہے بسم اللہ جو ان کا اکہ نہیں دینا ہے تیس پہنچیس چالیس پچاس بوری لینا نہیں ہے جن دوستوں نے لیا ہے وہ بھی نالائک تے تیس پہنچیس بوری جنہوں نے لیا ہے وہ بھی نالائک تے شاید اپنا عزت بچانے کے لئے انہوں نے لیا ان کا بھی قصور نہیں ہے چلو بھی سو کو نہیں تیس لوگوں کو تو دیں گے تو انہوں لے لیا لیکن آئندہ ابھی نہیں کرو اللہ کے واسطہ نہ کرو ایسا یہ تو ایک سیاسی جلسہ نہیں ہے سیاسی میٹنگ نہیں ہے یہ سیاسی میٹنگ ہم کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے بلدہ دی الیکشن آنے والے ہم دیکھتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں جو یہاں بڑے بنے ہوئے بیٹھے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے آگے ہمارے سے سیاسیت میں جب آئیں گے پھر ہم کل کر آئیں گے ابھی ہم تو لوگوں کے لئے لڑ رہے ہیں ان لوگوں کے لڑ رہے ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے جن کے گھرے میں کانا نہیں پہتا ہے بچے بلک بلک کے سوتے ہیں رات بار تو ہم ان کے لئے لڑ رہے ہیں یہ چیئرمن افلے لیے نہیں لڑ رہے ہیں تو اس سب ان لوگوں کے لڑ رہے ہیں جن کے بچے گھروں میں بھوک ہے جنہیں گھروں میں فاقہ کشی ہے ان کے لئے لڑ رہے ہیں ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے صبح آٹھ وزہ ڈی سی اپیس کے سامنے جا کے کڑا ہو جاؤ اور رات کو آٹھ وزہ تک ان کو کتنے نفل کا صحاب ملے گا یہ خواری ہے میرا چیئرمین بلال بٹو صاحب سے اور جو کراچی کے مداران صاحب ہیں کیونکہ ڈسٹرگویسٹ کا انچارج قادر پٹیل کو بنایا گیا ہے اور ڈسٹرگویسٹ کا صدر لاکت آسکانی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کسی کو دیا ہے آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو کہاں دیا ہے انہوں نے کہاں بانٹا ہے کس کو بانٹا ہے دے کے اپنا جان چھوڑا لیا ہے اور آوارسہ میں تصوریں نکال دیا اپنا ٹی وی میں دے دیا قوارات میں دے دیا اللہ باش کو اتنا دیا کدابش کو اتنا دیا کچھی پیشرمین کو اتنا دیا باقی جن کو دیا ہے ان سے پوچھو تو صحیح تم نے دیے کس کو ذمہ داری تو ہونی چاہیے نا صرف دے کے جان تو نہیں چھوڑا ہو با خدا میں نے جو میرا جتنا جیب نے اجازت دیا میں نے دوستوں کو دیا لیکن میں ان سے پوچھتا تھا کہ بھئی یار اللہ کے واسے ضرورت مندوں کو دے دو ایسا نہیں میں نے تو سواب کے طور پر دیا یہ گناہ تمہارے سر پر نہ آ جاوے تو میں اس طرح ابھی ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے کہ جن جن کو راشنیں دیئے ہیں تو ان سے پوچھا بھی تو جائے انہوں نے کس کس کو دیئے ہیں کہاں کہاں دیئے ہیں کہاں استعمال کیئے ہیں تو میرا یہ ہاں ایک بات میں کہتا ہوں اگر ہم لوگ سب مل جائے ہیں چیرمن صاحبان اور میرا چیرمنوں کے ساتھ ساتھ میں نے کوئی سینئر دوستوں کو بھی بلایا انہوں نے بھی اپنا خیالات کی اظہر کیا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ہیں تمام چیرمنوں کے ساتھ ہیں ان کی ساتھ ساتھ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہوں میرا ایک اپنا ہے جو گلت لوگ ہیں پہلے ان کو اٹھاؤ جنہوں نے گلت شیرمن ہم کو دیا ان کو اٹھانے کے لئے جدوجہت کرو وہ اٹھیں گے پھر میدان صاحب ہو جگہ ہے پھر کچھ اچھے لوگ آئیں گے اگر یہی بڑے رہیں گے پھر یہی بھی ہمارے وہ پٹوال کی طرح یہ گز جائیں گے اپنے اپنے گلت لوگوں کو اندر ڈالیں گے تو میں کہتا ہوں جو ہمارا جنگ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے ہمارا جنگ کراچی سے نہیں ہے ہمارا جنگ پی ایس ایک سو پندرہ سے آئے جو لوگ پی ایس ایک سو پندرہ کے بڑے بن کے بیٹھیں بٹوالہ کر رہے ہیں اپنے اپنے لوگوں کو اپنے اپنے دوستوں کو نواز رہے ہیں ہمارا جگڑا ان سے ہے ہمارا جگڑا ان سے ہے اور آکر تک رہے گا آگے بھی رہے گا کل بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ آئیں گے بٹوالہ کریں گے ٹکڑوں کی بٹوالہ کریں گے یہ بغاوت آج سے شروع ہے کوئی غلط آدمیوں کو ہم ٹکٹ اوٹ نہیں دیں گے پارٹی کو ہم کسی غلط آدمی کو چاچا بتیجہ کزن وغیرہ پڑوسیوں کو ہم ٹکٹ اوٹ لینے نہیں دیں گے اگر کہیں یہ غلطی کریں گے ہم ان کا اپوز کریں گے پیپاپ پارٹی کا جنڈا لے گے ہم ان کے قلاب الیکشن لڑیں گے غلط کام نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی غلط کے انڈریٹ کو ہم ایکسپ کریں گے پارٹی میں ہاں کمیٹی بناو صحیح کمیٹی بناو سینر لوگوں ہیں کمیٹی بناو جو ریکمنٹ کرتے ہو کمیٹی ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جائے بلدیاتی میں یہ بھی آپ آج بلدیات کا ذکر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں بار بار مل کر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے ایک بار پہلے ملے تھے تو میرا پھر آج پھر ایک درکواس ہے آپ دوست بہت سارے ہیں آپ بھی چھوٹا چھوٹا میٹنگ چھوٹا چھوٹا ٹی پارٹی رکھیں تاکہ ہم لوگ صرف روزانہ ادھر نہیں آئے ہو نا کانے پینے کے لئے آپ کو رو اپنے لئے اپنے پاس بھی ہے چھوٹا چھوٹا میٹنگ رکھو چھوٹا چھوٹا کارنر میٹنگ رکھو تاکہ آپ لوگ دھر بھی آکے ملے ایسا نہیں آپ باقعدہ اس پر دے دیں سب کو بلالیں ریکویسٹ کریں تاکہ دیکھو نا سب یہ لوگ نہیں بلے روزانہ ابراہیم بلوچ بلائے روزانہ ابراہیم بلوچ ان کو بلاتا پڑے اپنے پاس آپ لوگ بلائیں ہم لوگ آئیں آپ لوگا سنیں کیونکہ ہمارے یو سی تین تیس یو سی ہمارے پاس سات یو سی ہمارے پاس سات یو سی میں اپنا ٹیم بنا دو اور یو سی کا دوست اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اپنا میٹنگیں بریں وہاں کے اچھے اچھے لوگوں کو بٹائیں ہمیں بلالیں ہم آپ کے پاس ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں سات یو سی میں ورک کرو اللہ کے پاس سے اگر یہ حالات کو کنٹرول کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ زکاة کے حالات کو یہ چیرمنوں کو یہ اوپر پانڈوشن والوں کے حالات کو اگر رکنا ہے تو اپنا اپنا یو سی میں اپنا آپ کو اسٹرانگ کرو صرف ہمارا راشن کا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے راشن ہمیں نہ دے ہوئے لیکن یہ بیماری اللہ تعالیٰ قتم کرے اس یہ دعا کرو بیماری قتم ہوگا ہمیں راشن نہیں چاہیے کوئی اپنے باپوں کو دیتے ہیں جس کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلے ہمارے بیماری سے جان چوٹ جاوے اور میں چیئرمین بلاول بٹو صاحب سے میڈم عدی پریال تالپور سے تمام دوستوں کا ایک بار پھرتے دل سے شکر گزار ہوں ماشاءاللہ ایک سو پندرہ کے تمام سینئر سینئر ساتھی دوست یہاں پر موجود ہیں ان کے موجودگی میں میں چیئرمین بلاول بٹو صاحب سے عدی پریال تالپور صاحبہ سے خور کراچی ڈیوزن اور سندھ کے میں زمداران سے ڈسٹر کے زمداران سے میرا درقوا سے خدا کے واسطے جو بٹوارہ ہو رہا ہے جن طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں جو گلت لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے گلت گروں میں جا رہا ہے گلت لوگوں کو جا رہا ہے تو اللہ کے واسطے ان کو روکیں اس کا انکواری کریں اور دیکھیں یہ راشن جن جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے کاس کر میں پی ایس ایک سو پندرہ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق پی ایس ایک سو پندرہ سے اور میں یہاں پر تقریباً پینتالیس چینلیس سالوں سے یہاں سے رہ رہا ہوں جب میں بچ ملان تھا میں یہاں سے رہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے کس گلی میں کس مولے میں کہاں گریب لوگ رہتے ہیں کہاں مزدود سب گلوتے ہیں کہاں پشریہ وزد رہتے ہیں کہاں ار قسم کے میں لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا بہت وقت یہاں گزرا ہے اور اسی طرح بہت ساروں مہرے دوستیں سینئر ہیں کڑے ہیں ان کو سب کو پتا ہے راشن کہاں جانا چاہے کن لوگوں کو جانا چاہے لیکن جہاں جانا چاہے یہ راشن وہاں نہیں جانا چاہے چیرمنٹ صاحب اللہ کے واسطے اپنے محترمہ بین نظیر وٹو کے واسطے اللہ کے واسطے ان لوگوں کو لگام ڈالیں کہ صحیح چیز صحیح جگہ پر بہنچانا چاہیے انہوں سے پوچھا جائے انقوار ہی کیا جائے کہ چیزیں غلط جگہ پر کیوں گئی ہیں میں پورا پاکستان سندھ یا کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پی اے سے ایک سو پندرہ کی بات کر رہا ہوں اور جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ایک جنرل سیکیٹری ہے وہ اپنا منمانی کر رہے اپنے لوگوں کو اپنے بائی بتیجے نوک آٹ ریوار سب چیئرمن بنے ہوئے اور راشنان کو اپاس جا رہا ہے وہ کس طرح جا رہا ہے وہ کس طرح ان کو روکا جائے گا لیاقت آسکانی صاحب کس طرح ان کو روکیں گے انہوں نے کچھ ان کو جنرل سیکیٹری بنائے قادر پٹیل صاحب کس طرح روکیں گے انہوں نے کہا لیاقت آسکانی کو اوپر چھوڑا گیا ہے لیکن قادر پٹیل صاحب میرا درکواہ سے کہ آپ ڈسٹرگ ویسٹ کے انچارج ہیں آپ ہمارے پاس گیارہ پی اے سے پانچ اینے ہیں ہمارے پاس اللہ کے واسطے آپ پی اے سے ایک سو پندرہ میں ذرا توجہ دے کہ پندرہ میں جن جن لوگوں کے راشنگا کہاں گیا ہے اور کن کن لوگوں کے اور کہاں بٹوارہ کیا گیا ہے اس کا انقواری کیا جائے اور ہمارے جتنے چیئرمنن کوئی استفعہ نہیں دے گا اور ہم لڑیں گے اور غلط لوگوں کے قلاب ہم لوگ لڑتے رہیں گے اور میرا چیئرمنن سب سے جائے کمیٹی بنا جائے وہ کمیٹی اور وہ فوکل پرسن وہ صحیح اقداروں کو یہ چیزیں تقسیم کیا جائے اور یہ تمام دو سینر ساتھی میرے ساتھ کڑے ہوئے اگر چاہیں تو ان سے فردن فردن بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ میری ان کی موجودی بات کی گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھ متفق ہیں میرے ساتھ متفق ہیں اور میرے ساتھ یہاں کڑا ہونا ان کی بڑی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ متفق ہیں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں جو بات ہیں میں دور آ رہا ہوں یہ میرے ساتھ متفق ہیں اور ہمارا جنگ اور ہمارا جنگ یہاں قتم نہیں ہوگا ہاتھ اٹھا لیں اور میرا جنگ یہاں قتم نہیں ہے میرا جنگ یہاں قتم نہیں ہے میرا سیاسی جنگ نہیں ہے میں پارٹی کا سچا ہوں پارٹی کے سے مقلص ہو میں میرے دوست میرے ساتھ ہی سب پارٹی سے مقلص ہیں ان کو بگائیں گے میرا اسی وجہ چیئرمنٹ سے درکواست ہے کہ غلط لوگوں کو اٹھا دیں صرف اگر ہمارے بڑے لوگ اگر ہمارے ذمہ داران کراچی کے ذمہ داران ڈسٹرک کے ذمہ داران ڈیوزن کے ذمہ داران اگر غلط لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں بٹوارے میں تو پلیز اللہ کے وقت ان کو اٹھا دیا جائے ایک ڈسٹرک پی اے سے ایک سو پندرہ میں صرف میں کہہ رہا ہوں ایک فوکل پرسن بنایا جائے اور ایک کمیٹی بنایا جائے فوکل پرسن کے انڈر میں اور وہ ان چیزوں کو بٹوارے کر رہے اور ٹی سی کو پابند کیا جائے ہپٹی کمیشنر ویشت کو پابند کیا جائے ٹی سی کو اٹھا دیا جائے پرلنگی کو یہ اٹھا دیا جائے اگر نہیں اٹھا تو پارٹی کے کچھ مجبوری ہے اس کو پابند کیا جائے کہ وہ جو نیا فوکل پرسن بنے گا نیا کمیٹی بنے گا اس کے بگر کسی کو دانے کا ڈلا بھی نہیں دیا جائے یہ میرا آپ سب کو چیئرمنٹ صاحب کو تمام دوستوں کو سینیل ساتھیوں کو میرا درکواست ہے میرا درکواست نہیں یہ ان تمام دوستوں کا چہرہ ٹی وی پہ آرہے ہوں گے سما پروگراموں میں آرہے ہیں سب دوستوں کا چہرہ آرہے ہیں سب دوستوں کا درکواست ہے اگر اس مسئلے کو حال نہیں کیا گیا تو میں سے آگے جائیں گے پھر ہم روڑوں پہ نکلیں گے پھر ہم لوگ نکلیں گے پھر ہمیں میں K24 سے میرا درکواست ہے اس کو شارٹ نہ کریں اس کو کٹنگ نہ کریں سنسر نہ کریں پھر ہماری باتوں کا پورا چلا ہوئے تاکہ چیئرمنٹ تک اور ذمہ داروں تک ہمارے دوستوں کی تمام دوستوں کی اور پی اے سے ایک سو پتہ کیا ہوا تم دوستوں کا تک پہنچا ہے میں K24 کا تے دل سے شکار رہتا ہوں تمام دوستوں کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ورسلینڈ چینل کا بھی بہت دوست شروع کرتا ہے وہ تمام دوست جو اپنے اپنے ویڈیو میں ہمارے ویڈیو بنا رہے تصویریں بنا رہے ہیں میں ان سے بھی درکواست کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں زیادہ زیادہ ورسل میں بیجیں وہ زیادہ زیادہ تاکہ لوگوں تک یہ ہمارا پیغام پہنچے میں سب ڈیویزن بلدیا امیر علی خاص کے لی زکاہ دوشر کمیٹی کے حصیت سے میں کے ٹوئنٹی فور اور پاور پلیس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کیمٹی ٹیم نکال کر ہماری اس بلدیا زکاہ دوشل کمیٹی کی میڈنگ میں شنکت کی ان کا خلق کے گیرائیز شکریہ آدھا کرتے ہیں جیے بٹو جیہ ابراہیم آسکانی صاحب کا تیہ دن سے شکر گزاروں اور چیئرمن سب ڈیویزن جناب آمی خلی خاص کلی صاحب کا اور اس کے بعد سب سے زیادہ میں کے ٹوئنٹی فور اور ہمارے پاور پلس کے دوستوں کا جنہوں نے آج ایک پسے وے طبقے کے پاس آ کر اُن لوگوں کے پاس جو پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مزدور پہ شاہ افراد ہیں جن کے بچے گھوک سے ترپ رہے ہیں لیکن انہیں بلاول بکٹو بزرداری صاحب کی طرف سے دیا گیا راشن سید مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے دیا گیا راشن پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا گیا راشن منصفانہ طور پر تقسیم نہیں کیا گیا ہے جن لوگ جو لوگ اس میں ملعفظ ہیں چاہے وہ پی ایس کے ہو یا کسی بھی تنظیم تو سزا پر رکھتے ہو چاہے وہ ایم اے نے ہو چاہے ایم پی ہو ہم اپنی اعلیٰ قیادت سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف پرکپور جو ہے وہ جزا و سزا کا سلسلہ جاری رہے اور ان کی جگہ پر ایک ایسا پورکار پرسن ایک تو پندرہ میں نامزد کیا جائے جو حق داروں کو ان کا حق پہنچائیں میں آخر میں کے اینڈ ڈوئنٹی فور نیوز کے عمران راجہ صاحب جو کہ ہمیشہ مظلوموں کی آواز کو عالی اقتدار تک پہنچاتے ہیں عالی اقتدارات تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں ان کا پی ایس ون ون فائیو کی طرف سے عبرائیم آسکانی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے جیالوں کی طرف سے اور پی ایس ون ون ٹو کی طرف سے بھی تہہ دل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے مظلوموں کی آواز کو آج یہاں پر آکے لفیق کا اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری آواز انشاءاللہ اہمانوں تک ضرور پہنچائیں گے اور ہمیں حق و انصاف دلانے میں مکمل طور پر ہمارے ممدہ معامل ثابت ہوں گے شکریہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران عزیز راجہ